حسین یا حسین حسین یا حسین ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں گلوبلائزڈ ہو رہی ہیں وہاں پر اچھائیاں برائیاں وہاں پر دشمن کی سازشیں اور وہی پر انسان خود بھی ارتقاء کر رہا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز پہلے کہیں انوینٹ ہوتی تھی تو اس کو پچاس سال لگتے تھے اب ایسا نہیں ہے ابھی رات کو بھی کوئی دنیا میں کوئی اپلیکیشن ڈیزائن ہوتی ہے چاہے وہ گوگل کرے چاہے وہ ایمازون کرے یا کوئی اور کریں وہ دوسرے دن آپ کے ہاتھ میں پہنچی بھی ہوتی ہے اس ٹیم انوینشنز ہونا چیزوں کو کریئٹ کرنا فیسلیٹیٹ کرنا اس ٹیم آل اوور ڈا ورل ہے اب الیکٹرانک گاڑیاں ہو گئیں چاہے وہ آپ کی آن لائن اپلیکیشنز ہو گئیں جس کے ذریعے سے اب آپ چیزیں آرڈر کریں چیزیں چلے جائیں پوری دنیا اس میں آ گئی ہے سسٹم جو ہے وہ کنیکٹڈ ہو گیا کمیونکیشن آسان ہو گئی ارتباط لیکن اسی کے اندر اس کمیونکیشن اور اس نئے راستے کی وجہ سے دشمن نے بھی اپنے راستے کو ہموار کیا ہے دشمن فزیکل نہیں ہے دشمن اب ورچول ہے دشمن اب ازہان کو ذہنوں کو اپنی طرف لینا چاہتا ہے وہاں پر ہمیں اپنے اس دور کو سمجھنے کی پڑھنے کی سٹیٹیجیکل بہت ضرورت ہے پورے خطے میں جس طرح کی مومنٹس اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے وہ طبیعہ پڑھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے جو ہے وہ تاریخ پڑھی بھی ہو ہسٹری پڑھی بھی ہو ہسٹری میں کون کون سی مومنٹ کون کون سے ریولوشن کون کون سے انقلاب آئے افسوس کے بعد کہ ہمارے ہاں جو نظریاتی طبقہ ہے یا خواست بھی ہے وہ اس طرح کی نسستوں سے بہت محروم رہتا ہے ہمیں نہیں پتا فرنچ ریولوشن کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے فرنچ ریولوشن کا سٹارٹ کیسے ہے فرنچ ریولوشن کے آس پاس مومنٹ کیسی تھی ہم رونسانس کے دور کو ابھی تک صحیح طرح ڈسکرائب نہیں پر بھائے کہ کس طرح جو ہے وہ سولوی صدی کے اندر دین کو سکیڑ کر صرف سندے کا دین کر دیا گیا اور کس طرح دوسری چیزوں کو حاکم کر دیا گیا وہی ٹیکٹکس وہی ہیں ساری جو آج استعمال ہو رہی ہیں ٹیکٹکس پرانی وہی ہے نہیں کوئی ٹیکنیک نہیں ہے بس اس کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے اس کا سٹائل چینج ہو گیا ہے ورنہ ٹیکنیک وہی ہے کہ دین کو ایک ایسی حالت میں کر دو دین کے ایک ایسی شکل کر دو اس کے بعد ایک جوان جو ہے وہ دین کی طرف متوجہ نہ ہو دین اس کے لیے پٹرکشن نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو اپنی کامیابی کو ظاہری دنیا کامیابی سمجھے وہ اپنے آپ کو بھی ظاہر کے ساتھ سے جو سیکسس کی ڈیفنیشن دنیا دے رہی ہے اس کی بھی وہی سیکسس کی ڈیفنیشن ہو جبکہ ایک متدین جوان کے لیے ایک اس جوان کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا ہو اس کے لیے سیکسس کی ڈیفنیشن مقام پر جھیتنا نہیں ہے بلکہ تاریخی اور آق کو چیرتے ہوئے آج تک کربلا کی جھیت کا اظہار جو ہے وہ ٹیکنیک ہے اصل میں ظاہری طور پر سید و شہدہ اپنے اصاب کے ساتھ شہید ہو گئے ظاہری طور پر تو آپ دیکھیں جی ختم ہو گیا معاملہ ختم نہیں ہوا امام نے سٹریڈیجکل بنیاد ایسی رکھی تھی اس چھوٹے سے ایک دن کو کہ جو ظاہراً لگتا ایک دن تھا لیکن اتنا سٹریچ کیا سید و شہدہ نے اس کے اندر ہونے والے واقعات کہ اس ایک دن کے واقعات چودہ سو سال ہو گئے پورے زمانے پہ حاوی ہو چکے ہیں خب یہ پلاننگ تھی امام حسین کی امام حسین کی ایک اپ مومنٹ ایک ایک شخص سٹرکچرائز تھا حادثاتی نہیں تھا کہ امام لے کے گئے اس ایک ظاہری طور پر چند گھنٹے لیکن وہ آج گھنٹے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں گھنٹوں کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں یہ پلاننگ کرتا ہے وہ جو ولی خدا ہوتا ہے ولی خدا زمانہ شناس ہوتا ہے ولی خدا زمانے کے بیونٹ دیکھ رہا ہے عالم غیب کا اس کا رابطہ دور تک کے لوگوں کے دلوں سے واقع ہوتا ہے کونسا ایسا قدم اٹھانا ہے جو بہت دور تراز فیزیکلی بھی اور ٹائم کے ساتھ سے کیسے لوگوں کو اندر سے ہلائے گا یہ ولی کا کردار یہی ہے کہ ایک ولی سے اس زمانے کی جتنے بھی تاغوتی نظام ہے وہ اس سے گھبراتا ہے ہمارے لئے آج ہم جس دور میں ہیں ہمیں اپنے ولی کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے وقت کے امام کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت تو آج اس امام کو کسی سکی ضرورت ہے آج اس امام کو برین کیسا چاہیے فیزیکل فٹ ہو سارے چیزیں ہوں لیکن سب سے زیادہ جو سٹیپ امپورٹنٹ ہے وہ برین ہے دماغ کے اندر جو خدا نے طاقت دی ہے ملٹی ٹاسکنگ کی برین جو ہے وہ بائفرکیٹ ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں برین خب یہ ونڈو کس نے بنائی ہے ہم نے بنائی ہے یہ آئی او ایس اپلیکیشن چاہے وہ آئی فون کی ہوں بنا رہا ہے ہم بنا رہے ہیں جب ہم ایک سکرین کو اتنا ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں جب ہم ونڈوز کو یوں کھولے تو آپ دیکھیں ساری الگ ہو جاتی ہے اب یوں کریں آپ ایپل پہ سکریچ کریں تو ساری ونڈو خب آپ ایک ٹائم پر کتنے کام کر سکتے ہیں خب یہ ایک سلیکون کی چپ کے اندر یہ پیچھے سورس کوڈنگ کر کے ڈالنے والا کون ہے انسان ہے یعنی انسان کے برین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کئی چیزوں کو ایک وقت میں انجام دے سکتا ہے خب یہ برین اس سے بھی زیادہ پاور رکھتا ہے خب اس پاور کو ہمیں آزاد کرنا ہے یہ پھسا ہوا ہے یہ گرفتار ہے نفس کی ایک خواہش انسان کے برین کو غلام بنا دیتی ہے انسان کے برین کو سلا دیتی ہے آپ کسی ایک چیز میں بیزی ہوں پھسے ہوے ہوں خامقہ کے آپ کی کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتا ہے آپ صحیح طرح آپ صحیح طرح جاہے آپ کا جو بھی پروفیشن ہو آپ وکیل ہیں آپ جو ہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ انٹرنل ڈسٹرب ہیں تو آپ اپنے مریض کو کوئی اور دوائی بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے کیس کو کوئی اور مولڈ کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ انٹرنلی جو ہے وہ افیکٹڈ ہے خب اصل میں اس انٹرنل کو سٹرونگ کرنا ہے تو ہمارے پاس کمسکم برین اتنا ہو کہ ہم حالات اور واقعات کو فوراں نہ دیکھیں کہ جو ہو رہا ہے اس پر رییکشن آپ کو مشغول کر دیتا ہے خوب تھوڑا سٹیپ بیک ہو کر انسان سوچے کہ آنے والے واقعات کیا ہو رہے ہیں اس کے پس منظر کیا ہے ہماری اچھی زندگی اچھی خاصی زندگی ایکشن اور رییکشن پر گزر گئی ہم آج تک یہ ہوا دشمن کو سمجھیں دشمن پندرہ لیئر سے کام کرتا ہے یعنی پندرویں جگہ پر کہیں اس نے کچھ کیا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں خب ہمیں اس پندرہ لیئر کو سمجھ کر سولویں لیئر پر کام کرنا چاہیے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے خب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے اندر ہمارا برین ایسا ہو دیکھیں چیزیں آپ کو چھیڑیں گی چیزیں آپ کو ڈسٹرپ کریں گی ایک آپ کی پرسنل لائف ایک آپ کی فیملی لائف ایک آپ کی سوشل لائف پھر ایک اجتماعی کمیونٹی کے سیچویشن ملکی سطح کی پرابلم خب یہ ساری چیزیں تو انسان کو روکنے کے لیے مایوس کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا ہے اپنے پروفیشن میں اپنے کام میں ایک تو اس میں آپ ٹاپ پہ جانا ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کا نام ہو اور نہ صرف اپنا پھر آپ اس ڈپارٹمنٹ میں اس اوکیوپیشن میں اس پروفیشن کے اندر اور لوگوں کو پیدا کریں اگر آج ہم فیزیکس میں یا میٹا فیزیکس پڑھتے ہیں یا مثلا آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں یا مثلا کوئی اور چیز پڑھتے ہیں تو کتنی ہمارا مطالعہ ہے جو دنیا میں جنرلز لکھے جا رہے ہیں دنیا کے اندر جو میکزین لکھے جا رہے ہیں آپ کے سبجیکٹ پر دنیا میں کتنی ریسرچ ہو رہی ہے اس کو ہمارے لئے مطالعہ کتنا ہے اس کے لئے ہم نے اپنے لوگوں کو کتنا موٹیویٹ کیا ہے کہ ایک سبجیکٹ اگر پڑھایا جائے اس سبجیکٹ پر صرف کورس کی کتابوں سے آدمی کہیں نہیں پہنچتا اسے ایکسٹرا جینئس ہونا ہے تو اسے ایکسٹرا پڑھنا پڑھتا ہے اور اس کے پاس کتنی انفرمیشن ہو آج ہر سبجیکٹ کے آدمی کو کچھ انفرمیشن دنیا کی نہیں ہو تو وہ گراؤنڈ ہو جاتا ہے آج آپ جس دپارٹمنٹ میں مگر آپ کو کمپیٹر یوز نہیں کرنا آتا آپ بے گار ہیں آپ کو کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ سپیکر نہیں ہیں آپ سپوکن نہیں ہیں آپ چیزوں کو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے آپ کے بہترین علموں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ سکلز ایسی ہیں کہ جو ہر آدمی کو آنی چاہیے اور پھر اس کے بعد جو آپ کا پروفیشن ہے اس کے لئے تو یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بیانڈ آ والد سوچیں ہم لیمیٹڈ نہ سوچیں ہمارا حدف اگر دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں بہت بڑا بڑا ڈپارٹمنٹ ہوگا تب کہیں جا کر ہم اپنے خطے کو کہیں لے کے جائے گی ہم کتنا برین ڈرین کر رہے ہیں کتنے لوگ جو اگر یہاں سے کہیں چلے گئے ہیں کسی پوسٹوں پر ہیں کسی جگہ پر ہیں تو کتنی ٹکنالوجی ہم لے کر آ رہے ہیں ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے میں افریقہ کے ایک ملک گیا چھوڑا تھا شہر تھا لیکن وہاں پر ایک جوان کا برین اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ وہاں پر ریورس انجنرنگ کر کر الیکٹرک گاڑی بنا رہا تھا وہ بنا لیا کیوں کیونکہ وہ لیمیٹڈ نہیں سوچ رہا وہ ہی نہیں سوچ رہا کہ میں محدود ہوں میری جگہ چھوٹی ہے نہیں وہ سوچ کہیں اور رہا ہے وہ ظاہر ہے جتنا ہوں سوچے گا وہ ست کرے گا خدا تو سب کو اسباب دیتا ہے چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو ایک آدمی جتنی محنت کرے گا خدا اس کو اس کا عجر دے گا آج ٹیسلا بنانے والے یا آج جو ہے وہ سپیس پہ جانے والے تو ان کے برین کے ہم اللہ بھی آسمان سے اتریں وہی لوگ ہیں وہی کھاتے ہیں وہ ہم لوگ کھاتے ہیں مگر ہر جگہ کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ وہی سوچتا ہے اور کچھ نہیں سوچتا اگر کوئی ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا کام ریسرچ کرنا ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ ترقیاتی ڈیولمنٹ کام کرنا ہے تو اس سے وہی سوچنا ہے ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا گرین کیسے ہو پولوشن ختم ہو تو وہی بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے ایلن مسک سوچتا ہے کہ یہ روڈوں پہ گاڑیاں چلنی بریج بنانا نوائز کریٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر سرنگے ہوں تاکہ آواز بھی دب جائے لوگوں کو سکون نہ خب ایک آدمی سوچ رہا ہے اسی سوچ کی پرواز نے آج آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھیں نظامِ ولایتِ فقی کے اوپر رہتے ہوئے ان جوانوں کو دیکھیں جنہوں نے ایسے ڈران بنا ہے جنہیں دنیا کیپچر نہیں کر سکتی جنہیں دنیا پکڑ ہی نہیں سکتی خب کہاں سے آئیں آسمان سے آئیں یہی پر ہیں کیوں؟ کیونکہ جب الہی کام ہو اور الہی سسٹم کے لیے کام کرنا ہو تو پھر کوئی حدود کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی اور خود جو اصل وارث ہے غیبت کے پردے میں وہ مدد کرتا ہے عام آدمی کوشش کرے اسے خدا عجر دیتا ہے لیکن جب کوئی الہی نظام کے لیے اور اس حکومت کے لیے کام کرے تو تو خدا ظاہر ہے اس کو تو پھر زیادہ ہے لیکن وہی ہے سوچ کتنی بڑی ہے تو سب سے پہلے ہم ذاتی طور پر اپنے آپ کو آزاد کریں ہم ذاتی طور پر بھی گرفتار ہیں ہماری عبادت ہماری ملاجات ہمارا قرآن سے رابطہ کتنا مضبوط ہے ذاتی طور پر خائد اجتماعی طور پر آپ دعائیں گمیل کرا لیں دعائیں کرا لیں سب ہم جمع ہو جائیں لیکن پرسنل ڈیولپمنٹ میری کتنی ہے کیا میں پہلے سے اوپر گیا کیا میری نماز کی کیفیت پچھلے سال جو تھی وہی ہے یا میرے سجدے وہی ہیں جو پچھلے سال تھے کیا اس کے اندر میرے سجدے بڑے کیا میں نے خدا کے وجود کو سجدوں میں اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کیا نہیں کیا خب اس کا مطلب ہے کہ مجھے پرسنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے میری نماز میں چاہے ہفتے میں ایک ہی کیوں نہ ہو ایسی جس میں مجھے تھوڑا کانپنا آئے تھوڑی خشیت پیدا ہو وہ کب ہے خلوت کے اندر خدا سے ملاقات کے لیے میری آنکھوں میں آنسو ہے یا نہیں ہے خب یہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے خب یہ کریں گے تو آپ غیب سے آپ کا رابطہ ہوگا یہ کریں گے تو آپ کو اٹھایا جائے گا محسوس نے حجاجی جیسا اٹھائیس سالہ جوان جو نجف آباد میں اس فان سے بھی ایک فاصلے پر رہنے والا آپ جوچھیں کہ کیا کیا کہ خدا نے اسے عزیز کر لیا کیا کیا کہ آج کے دور میں کہ جہاں مین اور مشین کمبائن ہو رہی ہے کٹیوی گردنوں کا سردار بن گیا صرف اس لیے خود اس کا وسیعت نامے میں بھی یہ جملہ ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ اپنے آپ کو اس قابل کر دو کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے خب اس مقام پر انسان ایک چھوٹے سے علاقے سے اوپر لے آتا ہے کہ خدا اس کا خریدار ہو جاتا ہے کہاں کہاں آج اس کی تصویر نہیں ہے چلیں پرانے شہدہ کے تو ہم بات کرتے تھے کہ یہ یہ مواقع تھے آج تو نہیں بات سسٹم کی ہے بات ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کٹے اور مرے بات یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جد و جہت اور جہاد کی ضرورت ہے اور جہاد تبعین یعنی واضح یعنی اب مسئلتوں سے بہار آئیں اب بیک فوٹ کھیلنے سے بہار آئیں ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے جائیں علم میں آگے لے کے جائیں خلاق میں اور یونیورسل سوچیں محدود نہ سوچیں چھوٹا نہ سوچیں خوب کمپلیکس کھڑے کریں دنیا آئیٹی کی طرف جا رہی ہے دنیا سورس کوڈنگ کی طرف جا رہی ہے دنیا بہت بیونڈ سوچ رہی ہے بچہ بچہ سورس کوڈنگ کر رہا ہے بچہ بچہ اپلیکیشن ڈیزائن کر رہا ہے ہمیں چاہیے اپنے لوگوں کو جوانوں کو انگیج کریں موٹیویٹ کریں ان کو ابھی سے سکھائیں ابھی سے دس گیارہ بارہ سال کے بچے کو آپ سورس کوڈنگ میں ڈالیں تاکہ وہ سولہ ستنہ سال تک بہت بڑا ہیکر بن جائے بہت بڑا اپلیکیشن ڈیزائنر بن جائے سوہیو ہر بچہ آپ موبائل میں لگا ہے ٹیب میں لگا ہے اپنا وقت زیادہ کر رہا ہے اگر آپ اس کی اس انرجی کو مولڈ کر دیں اور اسی چیز کے پیچھے بیک وٹ پر لے جائیں تو یہی بچہ کل کو گیم بنائے گا کم کھیلے گا نہیں تو ہمیں یہاں ضرورت ہے یہ دونوں ڈیولیمنٹ ایک پرسنل ذاتی دوسرا یہ ہمیں پروفیشنل دیارہ اس میں ہمیں گائیڈنس ہے یہ علماء کی رہنمائی چاہیے پروفیشنل سی رہنمائی چاہیے بے شک آپ بار سے پروفیشنل منگائیں ورکشوپس کریں کارگاہ کریں بہترین آپ کے پاس پورے پاکستان کے اندر بہترین پروفیسرز ہیں پہترین پروفیشنلز ہیں آپ ان کو صحات کے بانے گمانے کے بانے ایک دن گمائیں دو دن گمائیں دو تین دن ورکشوپ رکھیں ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں ان لوگوں کو بھی دیکھیں ایک ہی جگہ پر سارے ہماری سوچ محدود ہوتی میں بھی ایک جگہ رہوں گا میری بھی سوچ محدود ہو جائے گی میں بھی اس لئے پوری دنیا ٹریول کرتا ہوں کہ مجھے ایکسپوزر ملتا ہے مختلف لوگوں کو مختلف برینز کو مختلف لوگوں سے کمپنی سے بات کر کر انسان سیکھتا ہے میں برلن گیا وہاں پر ہمارے مومنین کا مسئلہ یہی تھا میری مہم بھارگاہ تمہاری مہم بھارگاہ مجھے کہنا آسا اب تیس سال پتہ نہیں پہلے ہم لوگ دریوں اٹھا اٹھا کر ازاداری کرتے تھے ہمارے پر جگہ نہیں تھی اور آج تو جو ہے وہ یہ چھوٹی تھے میں نے کہا ٹھیک ہے اس وقت ضرورت تھی آپ نے کی اور آپ کی ازاداری کی وجہ سے ازاداری قائم ہے مگر آج ہمیں بہت چور سوچنا ہے میں کہا دنیا کی بہتری نے الیکٹرانک کمپنیاں جرمنی کی ہیں دنیا کی آٹوموبیل انڈسٹری دنیا کی کہاں کی ہے جرمنی کی میں نے کہا آپ نے کتنی آئی ٹی ایک اپنی بنا لی میں نے آپ نے کتنی آٹوموبیل کمپنی بنای آپ میں سے ہم لوگوں نے پھر ہم لوگوں نے کتنا اس علم کو اپنے ملکوں میں ٹرانسفر کیا کہ وہاں کچھ کھولتے کہ ذہن ہی نہیں ہے امام حسین کی خدمت یعنی بس مجلس کرا لو امام زمانہ کی خدمت بدعا پڑھوا لو بھائی امام کو حکومت کرنی ہے کوفہ فول پروف چاہیے کوفہ ہائی ٹیک چاہیے کوفہ اتنا چاہیے کہ اس کی بلڈنگ اس کے آس پاس آپ کوفہ کو جب نہیں بنائیں گے امام کدھر آئیں گے تو ہماری کتنی پلائنگ ہے کہ ہم امام کے لئے اس کوفہ کو ڈیزائن کر رہے ہیں بیٹے ہوئے وہ فلموں کے اندر ہمیں سب دکھا رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے لیکن ہم ابھی تک حقیقی کے ہمارے تخیلات میں نہیں ہے کہ ہم کہیں جا کریں کیوں ہمارا تخیل کیوں کمزور ہے کیونکہ ہم فکشن جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہمیں سکولوں کے اندر یا اس کے علاوہ ہماری کتابوں کے اندر بچوں کو فکشن پڑھا ہی نہیں جاتی تخیل پڑھا ہے نہیں جب آپ تخیل پڑھائیں گے نہیں تو وہ کیسے ڈیزائن کرے گا امام زمانہ کے لئے کسی حکومت کو یا کس کو کیوں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تخیل بھی ضروری ہے فکشن بہت ضروری ہے ہیری پورٹر جو کہ سیٹینک ہے شیطانی ہے مگر تخیل کی انتہا ہے اس کے اندر کہ جو تخیل کیا انہوں نے باہر باہر نے کہا دنیا میں انیمیشنز تخیل آتی ہیں جو وہ یہاں نہیں کر سکتے وہ تخیلات میں کر رہے ہیں خب آپ اور ہم بھی تو تخیل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں ایران نے تو بہرحال کام کیا تخیل آتی امام کے لئے نوولز بنائے ہیں خب یہ بچہ پڑھے گا نہیں جب تک تخیل اس کی برین سوچے گا نہیں باہر کیسے نکلے گا کچھ بھی نہیں سوچے گا تو کورس پڑھے گا کورس پڑھ کر اس نے ڈگری کرنی نوکری کرنی ہے غلامی کرنی ہے غلامی کے بعد ختم ہو جائے گا ایکسپائر ہو جائے گا تو آپ کو اگر نسل بنانی ہے تو اسے فکشنائز کرائیں اسے بنائیں کہ کیسے چیزیں موڈنائز ہوں گی کیسے چیزیں ہواوں میں اڑیں گی کیسے چیزیں ہوں گی خب اس وقت جو میں 2000 میں کہ باز پاس آؤٹ جب ہوا میں نے ایم بی اے کیا تو یوں فون لانچ ہوا تھا تو میں کسٹمر سرویس میں تھا اس ٹائم ہمیں وہ انہوں نے اس وقت انہوں نے ہمیں ڈیمونسٹریشن دیا کہ آپ گھر پہنچیں گے نہیں آپ کا فون آپ کی گھر کو آن کر دے گا آپ بہت دور ہوں گے کیمرے کا کنشپٹ نہیں تھا فون بڑا سادہ سا ہوتا تھا اس زمانے میں پس سم ڈلتی تھی مگر ان کا تخیل سیمنس کا اتنا سٹرونگ تھا کہ ہلے فون میں تو وہ آگے نہیں آ پایا اتنا لیکن سب سسٹم کو جو آج ہو رہا ہے وہ اس نے بیس سال پہلے دکھا دیا یعنی کیا تھا یعنی سوچ تھی تو چیزیں ڈیزائن ہوتے ہیں خب ہم بھی سوچیں ہم بھی بڑا سوچیں اپنے لئے سسٹمز کو اور ایکیوبٹ کریں کمپٹرائز کریں ہائی ٹیک ہوں تب ہی ازدان محترم ہم دنیا میں پینٹریٹ کر سکیں گے کسی کے برابر کھڑے ہو سکیں اگر قدرت طاقت نہیں ہوگی آپ کسی کا مقابلہ ہم لوگ الجے ہوئے ایک تو ہم سیکیٹیرین میں الجے ہوئے ہیں خب اس کو ختم کریں سیکیٹیرین کو اس سے بہار آئے اس سوچ کو اس تفرق کو ختم کریں ایک طبقے کو رکھ دیں جو بات کیا کرے جو ڈیزولف کیا کرے سب کا کام نہیں ہے یہ سب کا کام کچھ اور سوچنا ہے ملک کے لیے سوچیں خطے کے لیے سوچیں خب اگر ہم اپنے اس ایریے کو اتنا سٹرونگ نہیں کر پائیں گے تو ہم امام کو کھان دعوت دیں تو اس کے لیے بہرحال ہمیں بہت سوچنے کی ہے ایک کیوب کریں پڑھیں علماء اکرام کا ساتھ دیں بہرحال اس کو بھی ہے اور پروفیشنلز کو پڑھنے بھیجیں حوزے کے اندر ایم بی اے کرنے کے بعد ماسٹرس ڈگری کرنے کے بعد بے شک انتخاب کریں لوگوں کا انویسٹ کریں اس کے اوپر اس کو پورا پیکج دیں کہ تم پڑھنے جاؤ تم پانچ سال پڑھ کر آؤ چھ سال پڑھ کر آؤ دس سال ہم پورا پورا تمہارے دس سال کا خرچہ ہم برداشت کریں گے تاکہ آپ کے پاس اپنا بومی ابھی ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے ابھی ہمارے پاس سکولر بہت ہیں علماء بہت ہیں اور وہ اپنے حساب سے کام بہترین کر رہے ہیں لیکن اب معاملہ بہت آگے آگیا ہے اب ہمیں بہت آگے کی طرف نکلنا ہے اگر آپ دین کی طرف اٹریک کرنا ہے تو پھر آپ کو مختلف پروفیشن سے لوگوں کو دینی طرف مائل کرنا پڑے گا ورنہ یہ معاشرہ ٹوپ جائے گا بہرحال میں بہت زیادہ وقت نہیں لیتا پھر کہیں اور ہے پھر کہیں اور ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کام اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے کریں اور ان کے لیے آگے بڑھیں اور یقیناً آپ یقین کریں آپ ایک قدم بڑھائیں آپ نیت کریں آپ ارادہ کریں ہو ہی نہیں سکتا کہ امام ہماری نصرت نہ کریں میں خود اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اپنے آس پاس امام کی نصرت کو محسوس کرتا ہوں امام کی نصرت کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ امام کے لیے زندہ ہیں تو امام آپ کو کہیں پر بھی مایوس نہیں ہونے لیں گے درود بیج محمد وعال امام